اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں بلکہ دس گناہ زیادہ کالس آئے ہیں دعا کیجئے کہ انشاءاللہ ہر انسان کو اس کے ضرورت کی چیز مل جائے تو انشاءاللہ سنڈے کے دن جو ہے وے فائنڈر ٹرسٹ آ رہی ہے آپ کے مدد کے لیے اور جن لوگوں نے بھی اپنا نام درس کرائے ہیں انشاءاللہ ان تک وہ چیزیں پہنچائے جائے گی پہلی بات دوسری بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو کور بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو برباد بھی کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تیار کر کے لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال کر اور لوگوں کے دل کو بالکل بڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں تک مدد پہنچائے بھی ہے تو اس بات پر اللہ کا شکر آتا کرنا چاہیے الحمدللہ ہر چیز پہنچ گئی کھانے کا سامان کچن کا سامان اور بہت سارے چیزیں ایسی ہیں الحمدللہ سمو الحمدللہ لوگوں تک پہنچ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر برباد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عباد بھی کیا ہے کیا ہمیں نہیں لگتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی اشارہ دیا ہے اب اتنا بڑا عذاب آیا اتنا سب کچھ برباد ہوا لیکن پھر بھی اس عذاب سے پہلے جو بے نمازی تھا ابھی بھی بے نمازی ہے اس عذاب سے پہلے جو غلط کامے کرتا تھا ابھی بھی غلط کامے کر رہا ہے کیا اس نے اپنے اندر کوئی صدار لائیا ہے نہیں یا ہاں یہ اپنے آپ سے آپ جواب طلب کیجئے یہاں پر ہم کو نمازوں کی پابندی کی ضرورت ہے یہاں پر قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت مدد پہنچائے گا نمازوں کی پابندی کیجئے اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بہتر عطا کرے گا اور قرآن کی تلاوت بھی کیجئے اور ایک بات میں کہنا چاہو گا جو بہت ہی انپورٹن ہے کہ دیکھئے لوگوں کو ماشاءاللہ بہت ساری مدد پہنچ رہی ہے بہت سارے لوگ ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں چیپلون رہے راجوڑی رہے بھیر وڑی رہے مہار رہے یا دیگر علاقے رہے ماشاءاللہ سب کچھ دے رہے تو میری ایک ریکویسٹ یہاں پر یہ رہے گی کہ یہاں پر سب سے بہترین مدد اگر آپ کی طرف سے ہوگی سب سے بہترین مدد اگر لوگوں کی طرف سے ان لوگوں کے لئے ہوگی تو وہ یہ ہے کہ جو بے روزگار ہو چکے ہیں ان کو روزگار پر لگائیے آپ اناج دیں گے کتنے دن تک کھائے گے آپ جو بھی چیزیں دیں گے کتنے دن تک یوز کرے گے لیکن اگر کسی کو آپ نے روزگار دے دیا تو ہمیشہ کے لئے آپ ان کو جو ہے کھانا پر نہ دے رہے ہیں تو میں یہاں پر کہو گا کہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اب دیکھو کہ مہار چپلون وہاں پر بہت ساری بربادیاں ہوئے ہیں تو لوگ جو وہاں پر روزگار پر لگے ہوئے تھے ظاہر سے باتیں سمجھنے والی باتیں کہ اس وقت لوگ بے روزگار ہیں اسی لئے آپ دیکھو گے کہ ماشاءاللہ مدد آ رہی ہے پھر بھی لوگوں کو کم پڑ رہا ہے کئی لوگ بولتے ہیں کہ وہاں پر بھیڑ وارڈی میں مجھ جاؤ وہاں پر مہار میں مجھ جاؤ آپ کے سب کچھ مل گیا ہے ادھر مجھ جاؤ میں ان سبھی لوگوں سے کہوں گا جو یہ مشورے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ان تک نعمت پہنچا رہا ہے تو ہم کو روکنا نہیں چاہیے آپ مشورہ دیجئے لیکن یہاں پر مجھ جاؤ وہاں پر مجھ جاؤ ایسا نہیں بولنا چاہیے اگر پورے گاؤ میں ایک گھر بھی اکر ایسا ہے جہاں پر نہیں ملا ہے آپ کے نا بولنے پر آپ کے کسی کو منہ کرنے پر وہ عذاب آپ کے سب پہ آئے گا اگر کوئی شخص اس گاؤ میں جا رہا ہے لیکن آپ نے اس گاؤ میں جانے سے کسی کو روکا ہے مدد کے لیے کئی اور بھیجا ہے تو اس گاؤ میں اگر ایک بھی آدمی آ کر پریشان ہوگا تو اس کی پریشانی کا وابال آپ کے سر پر آئے گا اسی لیے یہ جو مشورے دے رہے ہیں کہ وہاں پر مجھ جاؤ وہاں پر مدد بہت پوچھی ہے یہاں پر مجھ جاؤ ہر انسان سمجھدار ہے اور جو بھی بندہ یہاں سے جاتا ہے پوری معلومات لے کے جاتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اسی لیے جو اللہ کی نیمت آ رہی ہے آپ اس کو کسی کا روکو نہیں کسی کو منہ مت کرو جس کے جو حصے کا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہے گا آپ کے اور ہمارے منہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بے روزگار ہو چکے ہیں آپ ان کو روزگار پہ لگائیے آپ ان کو کام دیجئے تاکہ وہ جو ہے ہر دن اپنے گھر پہ کما کر لی جائے اس وقت جو ہے بے روزگار لوگوں کو ہم کو روزگار دینے کی ضرورت ہے میں تمام ان بزنسمنوں کو اپیل کرتا ہوں ان سے اپیل کرتا ہوں جو بزنسمن ہیں جو اچھے کام میں جڑے ہوئے ہیں جو یہاں پر جو بچے جو لڑکے بے روزگار ہوئے ہیں اللہ کے واسطے ان کو روزگار دیجئے اللہ سب سے بڑا سواب کو دے گا اس وقت اگر ابھی کوئی مدد کی سب سے زیادہ یہاں پر ضرورت ہے ان ایریا میں جہاں پر بھی اللہ کا عذاب آیا ہے کسی بے روزگار کو آپ روزگار پہ لگائیے چاہے وہ مسلم رہے چاہے وہ ہندو رہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا رہے آپ کسی ایک کو بھی اگر روزگار پہ لگاتے ہیں واللہ ہی کہتا ہوں کہ جب تک وہ کاماتے رہے گا آپ کے خاتے میں سواب پہنچتا رہے گا اسی لئے اگر کوئی ایسا بندہ بے روزگار ہے تو اس کو روزگار پر لگا دیجئے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی اس ویڈیو کو بھی لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ بھائی صرف کھانا دینا اور یہ دینا یہ اتنی مدد کافی نہیں ہے بلکہ یہاں پر روزگار کی بھی ضرورت ہے کہ بے روزگار ہوئے بندوں کو آپ روزگار پر لگائیے اللہ تعالی اس کا مزید سواب کو دے گا انشاءاللہ عزیز اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی چوہ حالات خراب ہوئے ہیں ان کو جلس جلس صدھار دیں اللہ سے ایسے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ حالات صدھر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ اور بہتر طریقے سے صدھ رہیں گے جزاک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ